no longer allowed in another world episode 2 میں تاما اور پریسٹس کھیچ رہے تھے اس کافن میں جس میں ڈازائی لیٹا ہوا ہے تاما تبھی اس سے کہتی ہے کہ کیا وہ خود سے نہیں چل سکتا لیکن کافن میں سے کوئی بھی جواب نہیں آتا ہے تو اس کے بعد وہ سوچن لگتی ہے کیا وہ سچ میں مر تو نہیں گیا پریسٹس تبھی ڈازائی کے سٹیٹس کو چیک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ زندہ ہے تو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے بعد میں کافن کے اندر ڈازائی اپنے آنکھوں کو کھولتا ہے اور سوچنے لگتا ہے ساچان کے ساتھ ڈبل سوسائیڈ کرنے کے بارے میں اگلی سین میں کافن کھولتا ہے اور ڈازائی وہاں نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ کاسل ٹاؤن آف روتھ میں پہنچ چکے ہیں وہ کافی ساری چیزیں دیکھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ برا بھی نہیں ہے اتنا پریسٹس تبھی کہتی ہے کہ تم دوسری دنیا سے آئے ہو تو ہمیں جا کر کے کاسل میں کنگ سے مل لینا چاہیے جب وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ڈازائی نے جو کافن چھوڑا تھا اس کو دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ آخر اسے کیا کریں جس کے بعد ہمیں کاسل کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ پرنسس شارلیٹ اور کنگ تھومس ان لوگوں کا سواگت کرتے ہیں کنگ تھومس تبھی ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ ضرور تھکی ہوگے اس لئے یہاں پہ آرام کر لو کاسل میں یہ سن کر کے تاما اور پریسٹرس کنگ کا شکریہ کرتی ہیں کنگ تھومس تبھی کہتے ہیں کہ مجھے ٹرائیولرز کی کہانیاں سننا بہت پسند ہے تو کیا تم مجھے اپنے ٹرائیولز کے بارے میں بتا سکتے ہو دازائی تبھی کنگ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کافیل میں سونا کیسا لگتا ہے یہ بات سن کر کے کنگ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ دازائی اسے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے پرنسس تبھی بات کو بدلنے کے لئے کنگ سے کہتی ہے کہ پرنسس شارلیٹ کافی زیادہ سندر ہے یہ بات سن کر کے کنگ کافی مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی شادی جلدی ہی ہونے والی ہے پھر وہ کسی کو لانے کے لئے کہتا ہے تبھی دروازہ کھلتا ہے اور وہاں سے ایک وارئیر جس کا نام گومیز ہے وہ آتا ہے ساتھی میں ایک ونڈی رنگ میزیشن آف لوف ہو چکا ہوں اس لئے مجھ سے زیادہ غام ہوتا نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک شارلیٹ کا ہزبینڈ بن کر کے اگلا کنگ بن جائے لیکن دکت کی بات یہ ہے کہ شارلیٹ نے ابھی تک کسی کو بھی نہیں چننا ہے ان دونوں میں سے اس لئے کنگ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننے کے لئے ایڈوائس مانگتا ہے لیکن دازائی کہتا ہے کہ آنکھیں مجھے کیسے پتا رہے گا تمہیں ایسے سوال کسی ٹرائولر سے نہیں پوچھنے چاہیے جو کی آج ہی آیا ہے کیونکہ اس فیصلے سے تمہاری بیٹی کی پوری زندگی بتل سکتی ہے میرے حساب سے تمہیں ایک بہت ہی بیکار کنگ ہو اور اگر میں سچ بولوں تو تمہیں کنگ ہونے کے لائق بھی نہیں ہو دازائی کی یہ بات سن کر کے کنگ کو بہت ہی بڑا شوق لگا تھا اس لئے وہ کچھ بولی نہیں پاتا دازائی کہتا ہے کہ میرے پاس ویسے یہ سب بولنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے کیونکہ میں کسی دنیا میں رہنے لائق ہوئی نہیں اتنی بات کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پریسٹرس اور تاما کنگ سے کہتی ہیں دازائی کو ماف کر دینے کے لئے کیونکہ وہ دوسری دنیا سے آیا ہے اور اسے یہاں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا کنگ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ دوسری دنیا سے آیا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اسے ماف کر دیتا ہے اسی سمیں شارلیٹ دیکھ رہی تھی دازائی کو وہاں سے جاتے ہوئے اور اس کی نظر دازائی سے ہٹی نہیں رہی تھی رات کو ہمیں دکھا جاتا ہے دازائی کو نیند نہیں آرہی رہتی تو پریسٹرس اس سے پوچھتی ہے کیا اسے کوئی دکت ہے دازائی کہتا ہے کہ وہ سو نہیں پا رہا ہے تو پھر پریسٹرس جا کر کے دازائی کے چادر کو ہٹاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پہ تاما لیتی ہوئی ہے پھر وہ تاما کو زور سے چلا کر کے وہاں سے ہٹانے لگتی ہے اور وہ دونوں وہاں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو دازائی وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑے سمیں ٹہننے کے بعد دازائی مل جاتا ہے شارلیٹ سے اور شارلیٹ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ یہاں کیا کر رہا ہے دازائی تبھی کاسل کے باہر چاند اور باقی چیزوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ کافی خوبصورت ہیں مجھے تو من کر رہا ہے کسی ندی میں ڈوب کے مر جاؤں شارلیٹ تبھی کافی پریشان ہو جاتی ہے اور دازائی سے کہتی ہے کہ کیا تم اتنے دکھی ہو کہ خود کو مارنا چاہ رہے ہو دازائی تبھی کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تو تم پریشان ہو شارلیٹ تبھی کہتی ہے کہ وہ ابھی بھی گومیز اور اوٹو میں سے کسی کو نہیں چنپا رہی گومیز ایک نیا طاقتور وارئر ہے جس نے کنگ کا بھروسہ جیت چکا ہے لیکن اوٹو شارلیٹ کا بچپن کا دوست ہے اور جب بھی اسے برا لگتا تھا تو وہ اسے گانا سناتا تھا دازائی کہتا ہے کہ تم مجھ سے کافی الگ ہو کیونکہ تم اپنے فادر کی بہت زیادہ کیئر کرتی ہو میں نے آج تک کافی سارے ڈبل سوسائیڈ اور سوسائیڈ کرنے کی بہت ساری کوشش کی اس کی وجہ سے میرے فادر اور فیملی کو کافی زیادہ پریشانیاں ہوئیں میری زندگی میں کافی پریشانیاں بھی آئیں لیکن میں نے کسی سے نہیں کہا چننے کے لئے کہ میں کیسے جی ہوں پھر وہ شارلیٹ سے کہتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ تمہیں خود سے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ تمہیں سچ میں کیا چاہیے یہ ایک ایسا کوششن ہے جسے صرف تم ہی بتا سکتی ہو اگلی سین میں ہمیں دکھا جاتا ہے کنگ نے واپس سے ڈازائی اور باقیوں کو بلا لیا تھا کیونکہ شارلیٹ نے چن لیا تھا کہ آخر اسے کس سے شادی کرنی ہے پریسٹس اور تامہ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں کہ آخر شارلیٹ کسے چنے گی کنگ شارلیٹ سے کہتا ہے کہ اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ جس سے تم شادی کرو گی شارلیٹ تبھی جا کے ڈازائی کا ہاتھ پگڑ کے کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈبل سوسائیڈ کرنا چاہتی ہے یہ بات سن کر کے کنگ کے پسینے جھوٹنے لگتے ہیں اور ساتھی میں باقی سب بھی حیران ہو جاتے ہیں پریسٹس کو اتنا بڑا شوق لگا تھا کہ وہ بلکل بے ہوشی ہو جاتی ہے شارلیٹ تبھی کہتی ہے کہ ڈازائی سے بات کرنے کے بعد رات کو اس نے پوری رات سوچا تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ اوٹو صرف اس کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ وہ اسے اپنے نئے نئے گانے سنانا چاہتا ہے اور ساتھی میں وہ گومیز سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پوری طریقے سے سمیل کرتا ہے کنگ تبھی شارلیٹ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بے فکوف بننا بند کرو شارلیٹ تبھی کنگ کو ہی بے فکوف کہہ دیتی ہے اور بولتی ہے کہ آپ نے مجھ سے بینا پوچھے ہی میری شادی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا لیکن مجھے شادی کرنے کا بھی بلکل بھی من نہیں ہے میری فیلنگز کو کوئی بھی سمجھ نہیں پایا سوائی ڈازائی کے ڈازائی تبھی کہتا ہے تو اچھا اس لیے تم میرے ساتھ ڈبل سو سائیڈ کرنا چاہ رہی ہو گومیز تبھی اپنے ہیلمٹ کو اتارتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم کہہ رہی ہو کہ میں سمیل کرتا ہوں یہ کہتے ہی وہ اپنا پورا کا پورا آرمر اتار دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مونسٹر ہے جو کی دارک لارڈ کا ایک سرونٹ ہے گومیز کہتا ہے کہ وہ اس کینڈم کا کینگ بن کر کے اس کینڈم کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ اسے دارک لارڈ کو دے سکے لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ یہاں کی پرنسز اسے ڈھون لے گی ڈازائی تبھی پرنسز سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں اس کی اصلیت کے بارے میں پتا تھا پرنسز کہتی ہے کہ نہیں مجھے سچ میں یہ سمیل کرتا ہوا لگا اس لئے میں نے بس کہہ دیا یہ بات سن کر کے گومیز کو گشتا آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سبھی کو مار دوں گا سولجرز تبھی اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے ان سبھی کو ہرا دیتا ہے پریسٹس ابھی بھی بھی ہوش تھی اس لئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی مدد کے لئے لیکن تامہ شانت نہیں بیٹھتی اور اسے مارتی ہے ایک زوردار کیک ہمیں تبھی پتا چلتا ہے کہ تامہ ایک مارشل آرٹسٹ ہے لیول 14 کی تبھی اوٹو بھی مدد کرنے کے لئے آ جاتا ہے اور اس کا لیول 89 تھا اوٹو تبھی گانا شروع کر دیتا ہے سانگ آف دا نیملیس وارئر تامہ کو لگتا ہے کہ اس گانے سے اس کی طاقت بڑھ جائے گی لیکن اصلیت میں کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اوٹو اس سمیں اپنا سب سے نیا گانا سبھی کو سنا رہا تھا دازائی بھی وہاں پہ کچھ نہیں کر رہا تھا کیونکہ اسے اوٹو کا گانا اچھا لگ رہا تھا اور وہ اسے سن رہا تھا تامہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا تو وہ واپس سے گومیز کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتی ہے اور کیٹ کیک اور کیٹ پنچ سے اسے مارتی ہے لیکن گومیز بھی شاند نہیں بیٹھتا اور اپنے ہون سے اسے پیچھے ڈھکیل دیتا ہے تب ہی دازائی کہنے لگتا ہے گومیز سے کیا تم پہلے ہم لوگوں کو آ کر کے مار سکتے ہو اس نے ایسا اس لئے کہا تھا کیونکہ دازائی اور شانلیٹ دونوں ہی ڈبل سوسائیڈ کرنا چاہتے تھے اسی لئے وہ گومیز کی تھوڑی سی مدد چاہتا ہے گومیز کہتا ہے کہ تم اگر مرنا اتنہ ہی چاہتے ہو تو سب سے پہلے میں تمہیں ماروں گا پھر کینگ کو ماروں گا پھر تب تک مارتا رہوں گا جب تک اس کینڈم کا آخری انسان مر نہیں جاتا دازائی کہتا ہے کہ ہم دونوں ہی مرنے والے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کو فرق نہیں پڑتا پھر وہ شانلیٹ سے کہتا ہے کہ ہماری وش پوری ہونے والی ہے لیکن شارلیٹ گھبڑا رہی تھی گومیز ان لوگوں کو مارنے کے لئے ان کی طرف دوننا شروع کر دیتا ہے لیکن تب ہی پرنسس کہتی ہے کہ میں ابھی نہیں مر سکتی کیونکہ مجھے اس کینڈم کے لوگوں کو بچانا ہے دازائی کہتا ہے تو تمہیں اصلیت میں یہ چاہیے تھا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم ایک کائنڈ پرنسس ہو اور اسی وجہ سے تم میری پارٹنر نہیں بن سکتی ہو دبل سوسائیڈ کرنے میں پھر وہ پرنسس کو دھکا دے دیتا ہے دازائی مرنے کے لئے پھر سے اکیلا کھڑا تھا لیکن تب ہی پریسٹس اٹھ جاتی ہے اور بیریئر آف لائٹ بنا کر کے دازائی کو بچا لیتی ہے ساتھی میں پریسٹس کہتی ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تب تک تمہیں مرنے نہیں دوں گی آگے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اینٹ ایک پریسٹس ہے لیول 18 کی پریسٹس کے بیریئر آف لائٹ سے ٹکنانے کی وجہ سے گومیز کے ہونز ٹوڑ گئے تھے اسی موقع کو دیکھ کر کے تاما بھی اپنی وائل کیٹ سٹرائک کا استعمال کر دیتی ہے گومیز کے اوپر اور اسے مار کر کے کاسل کے باہر فیک دیتی ہے گومیز سیدھے جا کر کے پانی کے اندر گرتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ ہار جاتا ہے اس کے بعد تاما اور پریسٹس ایک دوسرے کو شکریہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کنگ بھی معافی مانگنے لگ جاتا ہے شارلیٹ سے کیونکہ اس نے اس کی فیلنگز کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کنگ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر کے شارلیٹ اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سے ہمیں کنڈم اور ایک دوسرے کے بارے میں اچھے سے سوچنا چاہیے پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور ڈازا یہ چیز دیکھ رہا تھا لیکن تب ہی وہ کہتا ہے کہ میں پھر سے مر نہیں پایا اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کاسل کے باہر سب ہی لوگ کافی بیزی تھے مانسٹرز کی وجہ سے روائل گارڈر سولجرز ویٹ کر رہے تھے کنگ کے لیے لیکن کنگ کی جگہ وہاں پہ شارلیٹ آتی ہے جو کی اب کوین بن گئی تھی اور کہتی ہے کہ آج سے میں تمہارا اور اس کینڈم کا خیال رکھوں گی پھر ہمیں تاما اور پریسٹس کو دکھایا جاتا ہے جو کی ڈازائی کی کوفن کو کھیچ رہی تھی تاما تب ہی رک کر کے کہنے لگتی ہے کہ کیا شارلیٹ ایک کوین بن کر کے ٹھیک رہے گی تب ہی کوفن کے اندر سے ڈازائی کہتا ہے کہ تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کچھ سوچ کر کے ہی یہ ڈسیزن لیا ہوگا کیونکہ بھلے ہی مرتی ہوئی لڑکیاں ضرور سندر ہوتی ہیں لیکن جو لڑکیاں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہیں وہ بھی اتنی ہی سندر ہوتی ہیں تاما یہ سن کر کے کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو تم اپنے دونوں پیروں پہ کھڑے ہو کر کے کیوں نہیں چلتے آگے کی کہانی جاننے کے لیے سسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن کر لیجے گا ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں